موسیقی اسے کاغج پر لکھے جانے میں بھلے ہی بارہ تیرہ سال لگے ہوں لیکن اس میں لکھی گئی کہانیوں کو میرے ہردہ پٹل پر انکت ہونے میں چالیس سالوں سے بھی زیادہ وقت لگا ہے یا کچھ ایسے چنندہ بچوں کی زندگی کا دستاویج ہے جن کی پیڑا کی تپن سے لاکھوں بچوں کی گولامی کی جنجیریں پگھل کر ٹوٹی تھی اس میں ایک کہانی سال 1981 میں اینٹ بھٹھے سے مکت کروائی گئی ایک بچی سابو کی ہے یہ آزاد بھارت کے اتحاس میں ایک وقتی کے پریاست سے کسی کو کئی پیڑیوں کی گولامی سے مکت کرانے کی پہلی گھٹنا ہے بال داستہ کے خلاف ہمارے وشو ویعاپی آندولن کی پہلی چنگاری یہیں سے پھوٹی پتہ نے اس کا نام تو راجکماری رکھا تھا لیکن 6-7 سال کی عمرے سے ہی اسے ڈھبرا چننے میں لگا دیا تھا ڈھبرا یعنی چمکدار ابھرک یا مائکہ جو چہرے کی سندرتہ بڑھانے والے اتپادوں میں ڈالا چاہتا ہے بال مطر گرام کے کارے کرتاؤں نے اس کے گاؤں میں ایک سکول کھولا اور راجکماری وہاں جانے لگی پندرہ سال کی ہوئی تو پتہ نے اس کی شادی تے کر دی راجکماری تھوڑا پڑھ لکھ گئی تھی سہی غلط سمجھنے لگی تھی اس نے اپنے پتہ کو جیتایا کہ بال ویوہ گیر قانونی ہے اگر میری شادی کرائی تو آپ جیل جاؤگے اپنا بال ویوہ روکنے والی وہ بچی کیری ڈھی جلے میں گاموں کو بال مطر گرام بنانے کے کام میں جھٹی ہے اوم پرکاش گرجر یا کیلاش ستیارتھی کا پیارا بچہ اومانگکو بچپن سے ہی کھیتوں میں مزدوری اور مویشی چرانے کا کام کرتا تھا قریب نو سال کی عمر میں اسے انیس سا نینیانوے میں کھیتی ہر بال مزدوری سے آزاد کرا کے بال آشرم لائے گیا تھا گولامی اور ٹرافیکنگ سے چھڑوائے گئے بچوں اور ان کے انپڑھ گریب ماباپ کو اکثر اپنے بچوں کی جنم کی تاریخ پتہ نہیں ہوتی اس لئے انہیں بہت سے سرکاری فائدے مل ہی نہیں پاتے اوم پرکاش اس کا بھکت بھوگی تھا اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر اس بچے نے پانچ سو سے ادھک بچوں کا جنم پنجی کرن کر آیا اس کے لئے اسے انتر راشتریہ بال شانتی پورسکار مل چکا ہے مہز گیارہ سال کی عمر میں اپنا بال ویوہ رکھوانے والی پائل جانگر آج راجستان کے الور جلے کی بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ ابھیان کی برینڈ ایمبیزڈر کے روپ میں کام کر رہی ہے پائل کو بال ویوہ کے خلاف کام کرنے کے کارن امریکہ میں گلوبل گول کیپر اوورڈ سے بھی سممانت کیا گیا سیکڑوں لوگوں کی سامنے منچ سے انگریزی میں بولتا ہوا یہ یوبا ڈیڑھ دشک پہلے جھار گھنڈ کے کوڈرما میں کھدانوں کے بھیتر گھس کر ابھرک چنتا تھا منن انساری کی آنکھوں کے سامنے ان کا ایک جکری دوست ان کھدانوں میں زندہ دفن ہو گیا تھا نو سے دس سال کے بچے نے موت کو اتنی نزدیکی سے دیکھا تھا پھر بھی اگلی صبح اسے پھر سے ڈھبرا خود نے نکلنا پڑا تھا بچپن بچاؤ آندولن نے اسے ان کھدانوں سے نکال کر ایک دوسری دنیا سے پریچت کر آیا جہاں بچوں کو پڑھنے لکھنے اپنے سپنے پورے کرنے کی پوری آزادی ہو اس کتاب میں پتھر خدانوں میں تیسری پیڈی کی گولام آٹھ سال کی دیولی کی کہانی ہے ہریانہ کی کھدانوں میں چھڑائے جانے کے بعد جب انی بچوں کے ساتھ میں اسے اپنی کار میں بیٹھا کر لے آ رہا تھا تب دیولی نے بڑی بیدنا بھرو سے اور گسے میں مجھ سے پوچھا تھا تم پہلے کیوں نہیں آئے یہی سوال اس قسطن کا شیرسک ہے موسیقی